بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن عمران خان کی رہا ہوتے ہی اور سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے ساتھ ہی ایک نیا اعلان جنگ ہو گیا ہے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور تمام سیول اور اسکری قیادت کو طلب کیا گیا ہے اسلام آباد سمیت پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر فلیگ مارچ کیے گئے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے اور چیف جسس اور پاکستان جسس عمرتہ بندیال اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو ان کے گھر تک جلانے کی باقیدہ طور پر حکومت کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے میں نے چار پانچ ڈیولپمنٹ صاحب کے سامنے رکھی ہیں اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں اتنا کچھ چل رہا ہے کہ اس کا ٹریک رکھنا مشکل ہو گیا ہے آفتاب اقبال سینئر انکر پرسن ہے سینئر صحافی ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اجاز چودری، قاسم سوری، علی محمد خان ان سب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ابھی تک انہیں سکون نہیں آ رہا ابھی تک یہ تھنڈے نہیں ہو پا رہے ابھی تک ان کا غصہ کام نہیں ہو رہا عمران خان کو ساڑھے چار بجے یعنی ساڑھے تین بجے حکم دیا کہ ایک گھنٹے بعد عدالت پیش کریں ساڑھے چار بجے تک عمران خان کو پیش ہونے کا ٹائم تھا ساڑھے پانچ بجے پیش کیا گیا ایون جب یہ تاخیر ہوئی ایک گھنٹے کا مارجن تھا دو گھنٹے گزر گئے ایک گھنٹے کا جب ڈیلے آیا تو پھر ریجسٹر آفیس اور سپریم کورٹ کے عملے نے اٹارنی جنرل کے دفتر جا کے پوچھا کہ کدھر ہے بیس منٹ تو رستہ ہے عمران خان بیس منٹ میں آ سکتے ہیں لیکن کہا جا رہا تھا کہ سیکیورٹی کلیرنس ایشو ہے فروخ حبیب نے کنسرن بھی ریز کیا کہ اتنی دیر لگانے کا مقصد کیا ہے دو گھنٹے گزارنے کا مقصد کیا ہے کیا عمران خان کہیں اور تھے کیا کوئی مشکوک صورتحال ہے اچھا پہلے بیچ میں یہ خبر بھی دی گئی کہ سیکیورٹی کلیرنس نہیں ملے اس لئے عمران خان کو ہم نے بزریا ہیلیکاپٹر سپریم کورٹ لانا ہے سپریم کورٹ کے اندر ایسے سیکیورٹی ارینجمنٹس اس سے پہلے نہیں کیے گئے پندرہ گاڑیوں کی سیکیورٹی میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو عدالت لائے گیا عمران خان کو لے کے یہ ویگو پر ڈالے پر گئے تھے ویگو پہ کیوں لے کے گئے تھے بتانا تھا نا چھوڑ کر کس پر گئے سپریم کورٹ کالے رنگ کی مرسیڈیز میں جو بلٹ پروف تھی ظاہری بات ہے ان کو اس کے کونسیکوینسز کا پتہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ اس ساری صورتحال میں خان کو اگر کچھ ہوا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا اب عمران خان جب عدالت آئے تو اس سے پہلے عمران خان کی گاڑی تک کو عدالت میں نہیں آنے دیا جاتا تھا مین گیٹ سے ججیز والے گیٹ سے عمران خان کو اس دفعہ لائیا گیا کمرہ عدالت پہنچایا گیا عدالت میں چیف جسس عمرت عبندیال نے کہا کہ گوڈ ٹو سی یو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی پلیز روسترم پر آ جائیں اور بات کریں اور چیف جسس نے دو تین باتیں کی اچھا صحافی نے جاتے ہوئے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ پر تشدد ہوا ہے تو عمران خان نے اس بات کا جواب دینے سے گریز کیا اب عدالت میں کیا ہوا عمران خان کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست پر سمات وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تین تین رکنی بینچ تین رکنی بینچ نے سمات کی یہ تین رکنی بینچ سے ویسے حکومت کی جان جاتی ہے لیکن اس دفعہ دوسری سائیڈ کے جج بھی تھے چیف جسس نے کہا کہ ملک میں آپ کی گرفتاری کے بعد تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ہم ملک میں امن چاہتے ہیں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے کارکنان غصے میں باہر نکلے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ بتائیں چیف جسس نے کہا کہ آپ نو مئی کو کورٹ میں بائیومیٹرک روم میں موجود تھے جب ایک شخص کورٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ سرنڈر کرتا ہے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی سپریم کورٹ نے عمران خان کو کل ہائی کورٹ جو اسلامباد کی ہے وہاں سے رجوع کرنے کا حکم دیا کہ آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننا ہوگا اب آئی ایس پی آر نے کل عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی نہیں بلکہ غیر قانونی قرار دیا اس دوران بہت سے معاملات چلے اس فیصلے سے پہلے جیسے ہی وقفہ آیا مریم اورنگزیب کو لانچ کیا گیا مریم اورنگزیب نے وہ توہین عدالت کی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور جس طرح سے ججز کو کہا گیا کہ آپ کے گھر بھی جال سکتے ہیں پھر کہا گیا کہ میں پیشگوئی کرتی ہوں کہ آپ کے گھر جلیں گے آپ کے گھروں کو آگ لگے گی مطلب دھمکی دی گئی کہ اگر فیصلہ آیا خان کے حق میں تو آپ کے گھر جلیں گے یہ بھی آج ہم نے اپنے ملک میں ہوتا با دیکھا ہمارے ریاستی چینل پر رانہ سناولہ بیٹھ کے ننگی گالیاں دیتا ہے سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ چلاتے ہیں اس وقت میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے بہت سے لوگوں کو یہ پکڑ رہے ہیں بہت سے لوگ بچارے خاموش ہو گئے ہیں صرف اس لئے خاموش ہو گئے ہیں کہ ہمیں پکڑا نہ جائے مریم اورنگ زیب کی ذرا گھٹیا بےہودہ قسم کی گفتگو ملائزہ کریں کل کو اگر چجس کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف کسی کا گھجے گا جی ناظرین اکرام آپ نے مریم اورنگ زیب کی یہ سٹیٹمنٹ ملائزہ کی اب عجیب سی صورتحال ہے ایک فلیگ مارچ ہوئے مطلب ایک بڑا خاص قسم کا فلیگ مارچ منعقد کیا گیا اور راولپنڈی اسلام آباد میں پاکستان کی فوج نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں فلیگ مارچ کیا پاک فوج کا فلیگ مارچ سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں اسلام آباد باشمول کونسٹیٹویشنل ایوینیو اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں کیا گیا اسلام آباد لاہور پشاور اور بعض دیگر بڑے شہروں میں پاک فوج کا ایک فلیگ مارچ جو ہے وہ جاری ہے اب آگے کیا ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ نے عمران خان کو کل تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور وہاں سے ریلیو لینے کا کہہ دیا ہے لیکن عمران خان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق جن کا کردار بہت متنازع ہو چکا ہے ان پر ادم اعتماد کا اظہار بھی کر چکے ہیں اب کل دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی ایک فیصلہ دیا گیا اور سپریم کورٹ والی وہاں پر حالت ہے نظر آ رہی ہے اب اس فیصلے کے بعد حکومت اور زیادہ بخلاہے گی اور اس بخلاہت میں حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے اس پریشانی کے اندر وہ صورتحال کو آؤٹ آف کنٹرول بھی لے جا سکتی ہے اب شہباز شریف نے کل دو بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے مسلح آفواج کے سربراہان نے شریک ہونا ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آرمی چیف جنرل آسم مریر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان کے نیوی چیف اور دیگر تمام سیکیورٹی اداروں کے آلہ چیف اور سویلین اہم ترین عوضوں پر جو فائز لوگ ہیں پتہ نہیں اب یہ ان عوضوں کے قابل بھی رہے ہیں کہ نہیں تو یہ جو ہیں یہ کل شریک ہوں گے کارکون اس وقت سڑکوں پر نکل کر جشن منا رہے ہیں ظاہر عمران خان کو ایک کیس میں ان کی گرفتاری کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل نے ایون وہاں ڈیمانڈ کرنی چاہیے تو سپریم چیف جسد نے کہا کہ بنیادی غلط ہے تو ڈیمانڈ کون سا یہ نظریہ ضرورت نہیں چلے گا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو عدالت دفن کر چکی ہے اب کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بڑا اہم ہوگا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ آئی ایس پی آر کی خان کے خلاف سٹیٹمنٹ آئی پھر جو تنصیبات پر جلاو گراو ہوا پی ٹی آئی کو ڈیریکٹ لی اس میں بڑی واضح تنبی کی گئی پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا واضح موقف آیا اور پی ٹی آئی نے آئی ایس پی آر کے بیان کو زمینی حقائق کے منافع اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا پھر آئی ایس پی آر کے بیان کے اندر قانونی طریقے سے عمران خان کی گرفتاری کا بڑا ذکر تھا حالانکہ اس بات کو ایوائٹ کیا جا سکتا تھا صرف اتنا کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی فوج کا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے اسے قانونی قرار دیا اور اب اس گرفتاری کو پاکستان کی عالت ترین عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا ہے اب جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی اسد عمر فواد چودری دیگر تمام رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے اب ان سب کو اڈیالہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور لگ ایسا رائے کہ جس ٹائم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس وقت بھی ناظرین بہت سی گرفتاریاں کی جا رہی تھی قاسم سوری کو اینوسی ٹائم گرفتار کیا گیا پکڑ دکڑ کا ایک بازار جو ہے وہ گرم ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ سٹیٹ اب کیا صورتحال بناتی ہے سٹیٹ اس ساری کی ساری صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہوتا ہے یہ اب کل جو اجلاس ہوگا اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا